بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں دیسی ہوم ریسپی سے میں آج آپ کو دکھاؤں گی ویجیٹیبل برگر بنانے کا طریقہ اس کے لئے میں نے تین سو گرام سبز گو بھی لیے ایک کلو آلو بالے دو سو گرام بند گو بھی کٹی ہے دو سو تیس گرام سبز پھلیاں دو سو پچاس گرام گاجر دو میڈیم پیاس دو سو گرام مٹر دو ٹماتر دو سبز میرچ دو سو گرام مکی کے دانے ہرہ دنیا جتنا آپ کو پسند ہے اولیو اویل چار ٹیبل سپون حلدی ایک تیس پون دھنیا ایک ٹیبل سپون نمک ایک تیس پون کالی میرچ ایک تیس پون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون سورہ میرچ ایک تیس پون کون فلور چار ٹیبل سپون میدہ چار ٹیبل سپون بریڈ کرنگ آٹھ ٹیبل سپون میں نے گیس آن کر لیا اس میں میں اولیو اویل پلٹ آ رہی ہیں پیاز دو منٹ کے لیے اس کو مکس کرنے مزید ہیچ نیت ماتر صدوگ میرچ ساری مسالے داری ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھی ملی اب میں نے ساری سب دن رولی ان کے اس میں ڈاریں ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے آدھا گلاس پانی کا ڈال کے ان کو دست منٹ کے لیے پکانے چیک کرنے لگیے اس کے اندر جو پانی ہے سارا خوشک کر لینا ہے پانی سارا خوشک ہو گیا ہے میں نے گیا ساک کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے سبزی تھنڈی ہو گئی ہے آلو بھی میں نے کٹ لیے اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں ہرا دھنیا ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ساری چیزیں مکس چٹ کو میں نے اچھی طرح گھنڈ لیا ہے ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں میں نے میدہ اور کون فلور دونا مکس کر رہی ہیں اس کا پیسٹ بنانے اچھی طرح اس کو مکس کرنے اس طرح کا پیسٹ اس کا تیار ہوئے اب میں نے اس کا برگر بنانے اتنا سا میں نے لیا ہے مکسچر اس کے اوپر میں نے یہ لگانے جو مکس کیا ہے دونوں سائیڈوں پر بریڈ کروں میں ڈال دینا ہے سارے برگر میں نے اسی طرح تیار کرنے میں نے گیس آن کر لیا ہے اس میں میں تھوڑا اولیوائل ڈال رہی ہوں برگر اس میں ڈال رہی ہوں دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائیڈ سپکان ہے دوسری سائیڈ چیک کرنی ہے دونا طرح سے اچھی طرح پکان ہے برگر تیار ہوگی ہم نے ان کو نکال لیا ہے ہم نے سارے چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں برگر بنانے کے لیے آپ اپنے ساب سے ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہے میں کچھیں ہم نے سام سے ڈالوں ہم تب چیزوں سے پسند ہے بنانے کے لیے آپ نے کچھیں وقتا ہے جو چکتے ہیں برگر تیار ہو گیا ہے انجوائے کرو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ